بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا فیس بوک اور یوٹیوب چینل ناظرین بہت اچھی خبریں پاکستانی قوم کے لیے اور کمال کر دیا ہے پاکستان کے آرمی چیخ جنرل آسم منیر صاحب نے اور جو لیٹسٹ اپ ڈیٹ آ رہی ہیں وہ کافی زیادہ حوصلہ افضاء ہیں پاکستانیوں کے لیے اور آنے والے دنوں میں اس سے اندازہ ہو رہے کہ پاکستان کی ڈریکشن کیا ہے اور وہ ممالک جو پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی ذرا حوصلہ ملنا شروع ہو گیا ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کے اندر اگر اس طریقے سے چلا جائے تو پاکستان نہ صرف بہت جلد ترقی کر سکتا ہے بلکہ پاکستان کی آئی ایم اف سے جان بھی شہوٹ سکتی ہے ناظرین دوسری جانب عمران خان کی زمنی انتخابات میں زمنی انتخاب میں اس سیٹ پر جیت کے بعد اس وقت پی ڈی ایم سرکار شدید ترین مشکلات میں ہے اور اتنے زیادہ وہ کھلا گئے ہیں کہ انہوں خان کی اس جیت کے بعد اب پی ڈی ایم سرکار کے نہ صرف خوش اڑ چکے ہیں بلکہ وہ الیکشن سے بھی بھاگ رہے ہیں یا ناظرین بلاول کی جانب سے جو آج تقریر کی گئی ہے حیدر آباد میں اس میں اس نے بہت زیادہ انکشافات کیے ہیں اور زرداری صاحب اور بلاول کے درمیان بھی ٹھن گئی ہے اس کے اندر کیا حقیقت ہے کیا یہ صرف ڈرامے بازی کی جا رہی ہے یا پھر واقعی ایسی کوئی بات ہے ان تمام خبروں کی تفصیلات ہم آپ کے ساتھ آج کی ویڈی کریں گے اور ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں اور اس کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر بھی کیا کریں کومنٹ ضرور کیا کریں تینکیو سو مچ جو لوگ ہمارے ساتھ جھوڑے رہتے ہیں ناظرین پاکستان کے سپاسالار پاکستانی فوج کے سپاسالار جنرل آسیم منیر صاحب نے جس ب پیڑے کو اٹھایا ہے تو اس کے بعد پاکستانی قوم ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے یہ ناظرین مگلروں پر ہاتھ ڈالنا کوئی عام کام نہیں ہے بلکہ گراس روٹ تک جو ہے وہ چیزیں اس گندے نظام کے اندر لتھڑی ہوئی ہیں اور اس تمام گند کو صاف کرنے کے لیے بہت بڑا حوصلہ چاہیے بہت زیادہ جو ہے وہ انسان کے اندر جرت ہونی چاہیے اور اللہ تعالیٰ نے شاید جانا عاصم منیر صاحب سے یہ کوئی کام اچھا لینا تھا اور اسی وجہ سے انہوں نے اس آپریشن کو شروع کیا ہے ناظرین ڈالر کی قیمتوں کے حوالے سے تو ہم آپ کو بتاتے ہی آ رہے ہیں کہ ڈالر کی قیمت مسلسل ڈان ہو رہی ہے جو سمگلر مافیا ہے ان کے اوپر ہاتھ ڈالا جا چکا ہے اب کپڑا سمگل کرنے والوں کے خلاف کراچی میں بہت بڑے بڑے تاجر جو ہیں ان پر ہاتھ ڈالا گیا وہ پکڑے گئے ہیں اس کے روا منشاعت کے خلاف ایک بہت بڑا آپریشن جاری ہے جس کی تفصیلات ہم گزشتہ ویڈیو میں آپ بتا چکے ہیں لیکن ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اب جو سیاسی جماعتیں ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ موقع ہمیں بھی دیا جا سکتا تھا لیکن ہمیں کرنے نہیں دیا گیا یا پھر ہم سے ہوا نہیں یا پھر ہمارے راستے میں روڑے اٹکائے جاتے رہے تو ناظرین ایک ریپورٹ سامنے آئی ہے جس نے دیلا کر رکھ دیا ہے اور دوسری جانب جنرل آسم منیر کے لیے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں نہ صرف سلامتی دے بلکہ وہ پاکستان کے آرم چیپ بھی رہیں کیونکہ جس بھڑوں کے چھتے کے اندر انہوں نے ہاتھ ڈال دیا ہے وہاں پر ایسے ایسے خطرناک قسم کی چیزیں جو ہے وہ چھپی ہوئی ہیں جس نے پاکستان کو آج اس نہج پر پہنچایا ہے ناظرین ایک بہت بڑا آپریشن ہے پوری پاکستانی قوم کو دعا کرنی چاہیے دوسرے معاملات بھی ہوتے رہیں گے سیاست بھی ہوتی رہے گی لیکن اس وقت جو ضرورت ہے وہ پاکستان کو ان مشکل ترین حالات سے نکالنے کے ناظرین اب جو خ پاکستان ایوان میں بیٹھے ہوئے تقریباً ایوان میں موجود اور کچھ جو ہے وہ لوکل سیاستدان جن کی تعداد 29 ہے اور اس کے علاوہ تقریباً جو نوے سرکاری ملازمین سرکاری افسران جو ہے وہ اس ملی بھگت میں شامل ہیں اس میں بورڈر کے اندر موجود لوگ اس میں وہ فورسز کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں اس میں وہ ایفائی کے لوگ بھی شامل ہو سکتے ہیں ف بی آر کے بھی ہو سکتے ہیں یا جس بھی لیول کے ہیں پولیس ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں یا جس جس ڈپارٹمنٹ کے ریونیو ڈپارٹمنٹ کے لوگ جتنے بھی اس کے اندر انوالو ہیں ہم نے آپ کو دو دن پہلے بتایا تھا کہ تقریباً دو سو اٹالیس افسران کا تبادلہ کیا گیا انہیں واپس بلایا گیا ہے اور تقریباً انیس سو افراد جو ہیں ان کا میرٹ پر تبادلہ ہوئے اور انہیں نئے ٹاسک دیے گئے ہیں ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت ایران سے جو پیٹرول سمگل ہو رہا تھا جو پاکستان میں آ رہا تھا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ پورا جو پیٹرول ہے وہ ملی بھگت سے آ رہا تھا بارٹر کے اوپر موجود جتنے بھی لوگ ہیں کچھ کی آنکھوں میں دھول جھونکی جاری تھے اور کچھ کو حصہ وصول کیا مل رہا تھا تو جنرل صاحب کی جانب سے جو فیسٹ ہوئے اس کے اندر نہ صرف ان کرپٹ افسران کے خلاف بھی کارروائی جو ان کے اپنے ڈپارٹمنٹ کے اندر ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی کا اندیہ دے دیا گیا ہے اور یہ کارروائی ہونی اور بہت جلد آپ کو ہوتی ہوئی دکھائی دے گی دوسری جانب جتنا بھی بیورکریسی ہے جتنی بھی پولیس ڈپارٹمنٹ ہے سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ ہے ان کے خلاف تو کارروائی شروع ہو ہی چکی ہے ناظرین نے جو ریپورٹ ابھی جاری ہو اس میں پتا چلا ہے کہ پاکستان کے اندر تقریبا نو سو پچانوے ایسی پیٹرول پمپس ہے جہاں پر ایرانی تیل جو سمگل ہو کے آتا ہے وہ بکتا ہے آپ اندازہ لگائیے کہ نو سو پچانوے پیٹرول پمپ مالکان آپ ان کے راستے میں روڈیٹ کائیں گے وہاں پہ آپ ان کے خلاف کھڑے ہوں گے وہ سمگلر جو کہ ارمو روپے کماتے ہیں وہ تمام سسٹم پورے کا پورا نظام جو کہ اتنا زیادہ سٹرونگ ہے اتنا طاقتوارے کے کسی بھی سیاسی حکومت کو جررت نہیں ہوئی کہ وہ ان کے خلاف کوئی کارروائی کر سکے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو اب نون لیگ اور پی ڈی ام سرکار کہہ رہی ہے ہم بھی کر سکتے تھے تو آپ کے اندر انتیس سیاست دان ایسے موجود ہیں جو کہ اس تمام کی پشپنائی کرتے ہیں اپنا حصہ وصول کرتے ہیں اگر آپ کے اندر اتنی ملی غیرت ہوتی یا آپ لوگوں کے اندر اتنی جورت ہوتی تو پچھتر سالوں میں پاکستان کا یہ حال نہ ہوتا اب جو صورتحال ہے بعض لوگ جو کہہ رہے ہیں جی کہ جنرل آسے مونید صاحب کے یہ کام نہیں ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن کے کام یہ کام ہے وہ لوگ جو ہے وہ تو اپنا حصہ وصول کرتے ہیں وہ تو اپنی مرضی کے کرپٹ افسران کو ادھر لگاتے ہیں اور وہاں پہ لگا کر وہ اپنی دھیاڑیاں کھڑی کرتے ہیں اب اندازہ لگئی جن علاقوں کے اندر سمگلنگ کا کام ہوتا ہے ان علاقوں کے اندر اگر یہ کوئی بھی آفیسر ہے وہ ڈیوٹی سے انجام دیتا ہے یا پھر عام الکاری وہاں پہ چلے جاتے ہیں تو یقین جانیے کہ ان کو ساری زندگی کوئی نوکری کرنے کی ضرورت نہیں رہتی ہے اگر ایک سال وہاں پہ وہ اپائنٹ رہے تو وہ اپنے آپ کو اتنا کرونوں اور بوپتی بنا لیتے ہیں کہ ان کو ضرورت نہیں پڑتی کہ زندگی میں دوبارہ کبھی وہ کوئی کام کریں تو ایسے لوگوں کی جو ہے وہ ان کے جو خوابے ہیں ان پر ہاتھ ڈالنا کوئی آسان کام نہیں ہے تو جنرل صاحب کی جانب سے یہ بہت بڑا جو ہے وہ سٹیپ اٹھایا گیا اللہ تعالی انہیں استقامت دے اور یہ کام جو ہے وہ یاد رکھے گا پاکستان کے لیے بڑا ہمیں دوسری بات آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جو ایران سے پیٹرول سمگل ہو کے پاکستان میں آتا تھا اس کی اگر آپ مقدار دیکھیں تقریباً دو ارب اور اکانوے کروڑ لیٹر پیٹرول جو ہے وہ پاکستان میں سمگل ہو کر ہر مہینے آتا تھا دو ارب اور ستانوے کروڑ لیٹر اندازہ لگائیں آپ اور ایک لیٹر پر جو پیٹرول پر مالکان ہے ان کو پچیس روپے پر لیٹر بچت ہوتی ہے تو آپ دیکھیں کہ جن کو پچیس روپے پر لیٹر بچت ہوتی ہے آپ ان کے ساتھ بات کر کے دیکھیں وہ ایسے کوئی بھی آپریشن جو ہے اس کی ناوصلہ افضائی کریں گے بلکہ اس کے راستے میں روڈے اٹکانے کی کوشش کریں گے دوسری جانب ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ جو سمگل ہو کے پاکستان میں پیٹرول آتا ہے اس سے سرکاری خزانے کو ساٹھ ارب سے زیادہ کا نقصان ہوتا ہے کیونکہ اس پر ٹیکس نہیں دیا جاتا دوسری جانب آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جو شل پیٹرولیوں انہوں نے پاکستان سے بوریا بستر گول کرنے کا فیصلہ کر لیا انہوں نے کہا ہے کہ اگر اسی طرح سے سمگل ہو کے پیٹرول پاکستان میں آتا رہا تو پھر فائدہ نہیں ہے اور انہوں نے کہا ہے جی کہ ہم تو واپس آ رہے ہیں دوسری جانب پاکستان سے کہا جی کہ اگر آپ میں اتنی جررت ہے آپ میں اتنی طاقت ہے تو آپ امریکہ سے بات کریں کہ ہم ایران سے پیٹرول خریدیں گے ایران سے جو ہے وہ گیس پائپ لائن منصوبہ اس کو کمپلیٹ کریں گے تو اتنی جررت جو ہے وہ ان سیاسی رہنماؤں کے اندر ہے نہیں لیکن اب جب اقتدار سے سائیڈ پہ ہوتا ہے تو اس کے بات چکھنا شروع کر دیتے ہیں ہم یہ بھی کرنا چاہتے تھے ہم یہ بھی کرنا چاہتے تھے ان فیکٹ وہ کچھ بھی کرنا نہیں چاہتے وہ صرف اور صرف اپنی دھیاڑیاں لگاتے ہیں اور جو پیسہ اکٹھا ہوتا ہے وہ پھر جہازوں کے اندر باہر جاتا ہے جس کے آنے والے دنوں میں آپ کو ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی ناظرین دوسری جانب آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جنہاں آسیم منیر صاحب نے اب فوجی افسران جو کرپٹ ہیں جنہوں نے سہولتکاری کی جنہوں نے سمگلنگ کے اندر ان پر آہستہ آہستہ ہاتھ ڈالنے کے لیے اقدامات کرنے شروع کر دیا ہیں ایک اور بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ اب یہ جو سیاسی آہ لوگ ہیں آپ کو بتا ہے کہ عمران خان نے زمنی انتخاب کے اندر ایک بڑا مارکہ مارا ہے ایک بڑی کامیابی حاصل کی اس کے بعد ان کو جو ہے وہ جو تھوڑی بہت امید تھی کہ وہ الیکشن میں جائیں گے تو ان کو تھوڑی بہت سٹیں مل جائیں گی اب جو ہے یہ بلکل ان پر سکتہ تاری ہو گیا کہ اب ہم کریں تو کیا کریں وہ جیل میں بیٹھا ہے اس کی مقبولیت میں زیادہ اضافہ ہو گیا اب انہوں نے کرنا یہ شروع کر دیا ہے کہ ایک میدان میں آیا اور کہتا ہے جی کہ ہم تو الیکشن سے نہیں بھاگتے ہیں جیسا کہ یہ بلابل ذرداری کی جانت سے کہا گیا حیدر آباد میں آج جو جلسہ کیا اس کے اندر انہوں نے کہا جی کہ ہم تو الیکشن سے بھاگتے نہیں ہیں نہ ہم الیکشن سے پیچھے ہٹتے ہیں لیکن جو ہے اور انہوں نے ایک زمنی انتخاب کے اندر مارکہ مارکن کو دکھا دیا کہ آنے والے الیکشن کا ریزلٹ کیا ہوگا اور دوسری جانب انہوں نے کہا جی کہ ہم الیکشن میں لاشیں اٹھا کے جائیں گے شاید ان کو وہ محترمہ بن ازیر بھٹو کی لاش بھی جسرہ سے سیاست ہوئی تھی اب ایک دفعہ پھر جو ہے اسی طرح بھی کچھ چیز کرنے جا رہے ہیں یا یہ سمجھتے ہیں جی کہ ہم لاشیں اٹھانے والے ہم لاشیں اٹھا کے جائیں گے تو لوگوں کی لاشیں مت اٹھائیں نا آپ لوگوں نے پاکستانی قوم کو تو زندہ لاشیں بنا دیا ہے آپ لوگوں کی سولہ بہنے کی کارکردگی میں پاکستانی خودکشیوں پر مجبور ہو چکے ہیں اس وقت گھروں کے اندر فاکے چل رہے ہیں تو آپ لوگوں نے پاکستان کے ساتھ پاکستانی عوام کا بے وکوف سمجھا ہوئے کہ وہ آپ کے پیچھے پھر چلیں گے اور آپ کی جو ہے وہ یہ گفتگو سنیں گے تو وہ آپ کے پیچھے چل پڑھیں گے ایسا ممکن نہیں ہے دوسری جانب آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جو نون لیگ ہے یہ جو بڑے بڑے ان کے مگرم اچھ ہیں ان پر بھی ہاتھ ڈالنے کی تیاریاں کی جاری ہیں آنے والے دنوں میں مریم نواز بھی آپ کو بلاول کے خلاف بلاول اس کے خلاف آپ کو باتیں کرتے ہوئے دکھائی دیں گے ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ آپ کو بتا کہ کل زرداری صاحب نے بیان دیا تھا تو اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کے حالات جو ہے وہ پہلے ٹھیک کریں اس کے بعد یہ سیاست بھی ہوتی رہے گے الیکشن بھی ہوتی رہیں گے لیکن بلاول نے کہا کہ ایک فادر ہونے کے ناتے میں گھر میں ان کی بات کرنے کا پابند ہو لیکن پارٹی کا جو موقف ہے کہ نوے دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے میں تو کہتا ہوں کہ اب ساٹھ دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے تو یہ چیزیں چل رہی ہیں اور یہ وہ ڈرامے بازی ہیں جو سیاست دان کرتے ہیں آدھر بائز آپ کو بتا ہے کہ بلاول کتنا بیانہ بلاول کا کتنا بلاول کے اندر کیپیبلیٹی ہے زرداری صاحب پیچھے سے ڈوری ہی لاتے ہیں اور یہ جو ہے وہ چاہیے والا کھلونا بولنا شروع کر دیتا ہے بہرحال یہ چیزیں تو اپنی جگہ پہ دوسری جانب پاکستان کے لیے خوصلہ افضا خبریں یہ آ رہی ہیں کہ آرمی چیف صاحب جو ہیں ان کی جانب سے ڈنڈا اٹھا لیا گیا اور اس ڈنڈے کے اثرات آنا شروع ہو چکے ہیں اور آنے والے دنوں میں آپ کو ان کے اپنے ڈپارٹمنٹ کے اندر بھی جو کڑا احتساب ہے وہ ہوتاوہ دکھائی دے گا اللہ تعالیٰ انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور انہیں جو ہے وہ شر پسند اناثر سے محفوظ رکھے آمین سرماوی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجئے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے گا ویڈیو پسند دیں تجھے لائک اور شیئر کریں اور انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ وارث